تو شیر کرے گا شکار یا تیر کرے گا شیر کو گھائل لہور میں کوبی اسمبلی کے حلقے 133 میں انتخابی میدان سچ گیا نون لیگ کے ایم این اے پرویز ملک کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشس پر زمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے ویسے تو گیارہ امیدوار اپنی قسمت آزمارہ ہے لیکن اصل مقابلہ اپوزیشن کے تحادی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے کیونکہ تحریک انصاف میدان سے باہر ہے صبح آٹھ بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آدھا دن گزر چکا ہے اور اب کافی زیادہ ٹائم بڑھ گیا ہے تو ووٹرز کا رجبی دیکھنے میں آ رہا ہے اسی حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے قلاف خوب نارے بھی لگا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے اسلام گل اور نون لیگ کی شائیستہ پرویز اپنی اپنی فتح کے لیے پر امید ہیں حلقے کے چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی ووٹرز کے لیے دو سو چوون پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں بڑا اہم مارکہ ہے تگڑا مقابلہ ہے دونوں پارٹیز میں گو کے اس وقت پی ٹی آئی باہر ہے وہ نہیں لڑای ہے یہ انتخاب لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی گیمہ گیمی آتھ چھٹی کا دن بھی ہے اتوار کا روز ہے لوگ بڑی تعداد میں رخ کر رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز کا مناظر بھی سماگی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں پولنگ بوتز کے باہر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے دونوں پارٹیز کے لیے بلکل دونوں پارٹیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے جبکہ نون لیگ تو پہلے ہی کلیم کر چکی ہے کہ ہمیں تو یہاں سے بھاری جیت ملنے ہی والی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی 2018 میں نون لیگ ہی جیتی تھی